پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْتِرَتْ مَتَرَسَّوْءُ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کی امید نہیں ہے یہ آیت بھی آپ پچھلی آیاتوں سے ملا کر کے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس بستی پر سے گزرتے تھے تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قومِ لوت کی بستی قومِ لوت کی بستی صدوم کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت کے پاس جو ہے ان کے نبی کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور یہ لوگ ان لوگوں کے پاس سے مکہ کے مشرقین گزرا کرتے تھے ان کی بستی سے جب یہ لوگ فلسطین اور شام جاتے تھے مشرقین تجارت کے لیے تو تجارت کے سفر میں جب یہ فلسطین و شام کی طرف تو اسی بستی پر سے ہو کر کے جاتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا اس جگہ سے یہ لوگ گزرتے تھے تو یہ لوگ اتنی نشانی دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی اس عبرتناک نشانی کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انجام کہ یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے برباد کر دیے گئے اس جگہ پر سے گزر رہے ہیں جہاں ان لوگوں کو برباد کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا اس جنگل سے اس خندرات سے گزرنے کے باوجود ان کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اپنی اصلاح کر لیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آخرت کے دن پر یقینی نہیں ہے ان لوگوں کو جزا و سزا پر یقینی نہیں ہے اسی لیے یہ لوگ نصیحتیں اور عبرتیں حاصل نہیں کرتے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خاندان کے بائیکارٹ کی یعنی شبہ بی طالب کی تو ہم نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا جیسے ابو البختری مطعم بن عدی وغیرہ نے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ صحیفہ جو ایگریمنٹ تھا بائیکارٹ کا اس کو پھاڑ دیا جائے گا اور پھر مکہ میں یہ لوگ پہنچے اور کعبت اللہ میں انہوں نے تواف کیا اور پھر جو ہے آوازیں اٹھانا شروع کی جس پر ابو جہل نے کچھ باتیں کہیں اس پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی اور پھر جب دیکھا کہ سارے کے سارے آخر میں مطعم بن عدی نے بھی تصدیق کر دی ان پانچوں کی تو جب یہ معاملہ ابو جہل نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ یہاں تیہ نہیں ہوا یہ پہلے سے ان لوگوں نے مشورہ کیا ہے اور یہاں آ کر کہ یہ ناٹک کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ بات پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے اس کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن اسی معاملے میں ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ حرم مکہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ آج آپ کو ان کے آنے کا مقصد بتاؤں گا کہ ابو طالب یہاں پر اس لیے آئے تھے مکہ میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پیشنگوئی کی تھی اور ایک ایسی چیز بتائی تھی جو اللہ کے جانب سے اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا وہ کیا اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ وہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا ہے بائیکارٹ کا تو اس میں جتنا ظلم کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کیڑوں کو مسلط کر دیا ہے اور انہوں نے وہ ساری باتیں کھا لی ہیں یعنی ان کیڑوں نے ظلم کی ساری باتوں کو کھا لیے اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا نام باقی ہے اور یہ بات بتانے کے لئے ابو طالب وہاں آئے تھے تو جیسے ابو طالب نے یہ مانجرہ دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہاں پر آیا تھا یہ بات بتانے کے لیے کہ میرے بھتیجے نے مجھ سے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کیڑوں نے کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں ہے صرف اللہ کے نام کو کھڑوں نے نہیں کھایا ہے لہذا وہ بات میں بتانے کے لیے آیا تھا اگر یہ بات میرے بھتیجے کی سچی ہے تو آپ لوگ یہ بائیکارٹ ختم کر دوگے اور اگر جھوٹی ہے تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا پھر تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے اب یہاں پر یہ بات چلی رہی تھی ابو طالب کی اور ابو جہل لوگوں سے بات کری رہا تھا اتنے میں متعیم بن عدی اٹھے اور انہوں نے وہ صحیفے کو پھارنے کے لیے اس اگریمنٹ کو پھارنے کے لیے جب اگریمنٹ نکالا تو حقیقت میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں صرف اور صرف بسمی کا اللہم باقی ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام چونکہ یہ دور کے مشرقین بھی اللہ کو مانتے تھے یاد رہا کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھی ساتھ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کی عبادت کرتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے لہذا وہ لوگ بھی اللہ کا نام لکھتے تھے تو بسمی کا اللہم باقی تھا اور باقی کا جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ صرف باقی تھا اور باقی کا پورا کا پورا اگریمنٹ جس پر ظلم کی داستان لکھی ہوئی تھی وہ سب کچھ ان کیڑوں نے کھا لیا لہذا جیسے ہی وہ دیکھا مطعم بن عدی نے اس صحیفے کو چاک کیا گیا پھار دیا گیا تو یہاں پر اس ظلم کے اس اگریمنٹ کو ختم کیا گیا اور واپس سے جو ہے ان لوگوں کے بائیکارڈ کو ختم کیا گیا اور دوبارہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ایک ساتھ جو ہے رہنے لگیں اور ان کے ساتھ معاملات بھی تیہ ہونے لگیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس سے دوبارہ اپنی دعوت کو اسی طرح جاری رکھا جیسے پہلے جاری رکھا تھا سوچئے اللہ رب العالمین کی اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ خاموشی سے رہے ان لوگوں نے اپنا مو پھیر اللہ تعالی نے کہا نا وَإِنْ يَرَوْ آیَتَنْ يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرُ مُسْتَمِرُ کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے لہذا اللہ رب العالمین کی اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا آپ کی دعوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نشانی سے اس صحیحے کو جو ہے پہلے سے اس کی پیشنگوئی کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں نے عبرت نہیں حاصل کی اور اپنے مو کو پھیرا اور یہ لوگ اپنے کفر پر آڑے رہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے گناہوں پر مصیر ہوتے ہیں اپنے اعمال پر مصیر ہوتے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے ہم اپنا عمل جو بھی عمل کتاب و سنت کے خلاف پائیں ان کو فوراں ترک کر دیں اور صحیح عمل کو اختیار کر لیں اس کے تعلق سے مزید اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز واپس سے کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کمزور ہو گیا آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے ان سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے امین مجھے دیئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں